قرآن اللہ کا سچا کلام ہے آسٹریلوی پادری نے اسلام قبول کر لیا آسٹریلوی پادری گولڈ ڈیویڈ نے زندگی کے پینتالیس سال چرش میں وقف کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گولڈ ڈیویڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہے گولڈ ڈیویڈ نے آسٹریلوی عیسائی برادری میں ایک مطبر پادری کی حیثیت سے مقام حاصل کیا انہوں نے ساڑھے چار دہائیوں تک چرش کی خدمت کی اور نوجوان مسیحی انہیں ایک ہماجہت شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے گولڈ ڈیویڈ کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا رپورٹ میں بتایا ہے کہ گولڈ ڈیویڈ اپنے بہنوی کے جنازے میں شرکت کے لیے پرت کے سفر کے دوران اسلام سے اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے پرت کی مرکزی مسجد سے محض ایک سو پچاس میٹر کے فاصلے پر ایک ہوتل میں رہائش اختیار کی پرت کی مرکزی مسجد کے قریب قیام کے دوران اچانک ان کا دل چاہا کہ وہ اس مسجد میں جائیں جس کے بعد وہ مسجد میں گئے اور وہاں کے امام سے ملاقات کی جنہوں نے انہیں تحفے میں قرآن پاک دیا اس حوالے سے گولڈ ڈیویڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ برسوں سے میرے قرآن مجید رکھا ہوا ہے لیکن بمشکل اسے چھوا کبھی پڑا نہیں لیکن پرت میں مسجد سے جب میں واپس ہوتل میں گیا تو گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کی کہ مجھے مکمل سچائی دکھا اسلام سچ ہے یا نہیں انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی پھر میں نے بیٹھ کر قرآن پڑا اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے فکری جذباتی اور روحانی طور پر احساس ہوا کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے